اے اللہ ایمان کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر اسی کی تفسیر کو قبول نہیں کروں گا ہم صحابہ کو وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے چیزیں میں نہیں مانوں گا اگر آپ کا پرابلم ہے تو قرآن سے پرابلم ہے اگر آپ کا پرابلم ہے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرابلم ہے ہم پر انگیا اعترام نہ سکتے تو آپ کی حصہ وردہ بھی جہنہ نہیں بچتی تو تم کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنا جب اللہ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے ایمان نفق کیا ہے دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے نفی صاحب اسلام قبول کرو ایمان قبول کرو میں نے پیسے دیکھے یہ حدیث اس میں شامل کرایا مسلم صاحب نے میں اس سے دو لاکھ روپے رشوت لے کے یہ حدیث شامل کیا اس کتاب میں آپ کی ایسی حدید ہی نہیں ہے بقاہل کے جھوٹے کے برابر بھی نہیں ہے آپ پھر ان کی بھی توہین کر رہی سے وہی ہے جو جو احلی بہت علیہ وسلم سے دشمنی کر کے لشکر میں لے کے کمانڈر ان چیف جنرل بن کے آئی تھی جمل میں آپ کی ماں آپ کے گھر والی آپ کے باپ کی گھر کی اہر نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کی باری تھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا ابھی در فارپ میں مولی اثرات بیٹھے نبی کے والدہ کی تکفیر کرتا ہے تبہ شرم نہیں آتی نبی کے والدہ ان کو شکفیر کرتا ہے تبہ شرم نہیں آتی حدیث نہیں پڑھنی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں قرآن کے آئے پیش کر رہا ہوں کیاری مار گیا محمد عمران قادری مفتی ہیں یا نہیں مفتی ہیں نہیں اللہ نے ہمیں عالم بنایا ہے امطال میں علمی سمجھ لوں بس محمد عمران قادری غیر مفتی کس شہر کے رہنے والے ہیں آپ کراچی پاکستان آپ کفصیل لے چکے ہیں بات کے نہیں بھول گئے ہو نا کراچی ادراباد کہاں کے ہیں کراچی پاکستان سے کراچی زندہ بات اب بات کریں بسم اللہ تین منٹ شروع کر دوں کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں ایک منتر ہے آپ میری بات سون لیں اب بستہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ پہلے جب بچھلے افتر میں اس سے پہلے بھی ایک سوال یہی کیا تھا کہ آپ شہابہ کرام رضوال اللہ اجمہین کی ذات تو میں تین منٹ لگا دیتا ہوں بھئی ابھی اسے شروع کر دیتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ آپ شیعہ حضرات صحابہ کرام رضوال اللہ اجمہین کی ذات پر سنو شتم کرتے ہیں کیونکہ خصوصاً مولفہ سلاسہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور پچھلے جوہینا پروگرام میں آپ حدیث سے جوہینا وہ اشنا مبشنا والی ہے اس کا بھی انکار کر دیا تو اب عرض خدمت یہ ہے کہ جو بھی بات کریں گے صرف قرآن کی آیت پر اور آپ بھی دلیل وہی سے دیں گے میری درید کا رد بھی قرآن سے کیونکہ جب میں حدیث میں جاؤں گا آپ کو مکمل افتیار سب سے پہلی بات ہمارے قرآن پہ ہوگی آس آپ سمجھ میں آئی ہم مسکر یہ ہے کہ نہیں سمجھ کیوں نہیں دیکھیں آپ صحابہ اکرام رضوال اللہ اجمہین کی بات جو ہے نا ذات پر سب و شدم کرتے ہیں ہم انہی کی ذات کو قرآن پہ دیکھیں گے قرآن تو ہمارے لیے حجت ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی پیغمبر کے لیے حجت ہے پیغمبر بھی حجت ہے پیغمبر کے لیے بھی حجت ہے جب میں حدیث میں جاؤ گا تو آپ بھی جائیں گے ٹھیک ہے کھل افتیار ہے آپ لیکن سب سے پہلے قرآن کے اوپر بات ہوگی تلیل بھی قرآن سے رب بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوال اللہ کی ذات پر سب کو شتم کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں آپ کے پاس قرآن کی کیا دلیل ہے آپ کا دعویٰ ہے نا آپ ان کو جائرنی قرار دیتے ہیں ان پر سب کو شتم کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہئے کہ جو آپ آیت پیش کریں گے وہ صحابہ کے متعاملے کو اس کی طریق میرے محترم ناظرین اچھا دو منٹ ہو گئے آپ کے پاس مزید ایک منٹ ہے بات کرو مزید یہ کوئی مسئلہ نہیں میں نے اگر آپ کو ایک منٹ آپ کو گفت کر دیا تو اس میں کوئی بات نہیں اوکی میرے محترم ناظرین صرف قرآن مجید سے دیکھیں میرے محترم ناظرین ان کا اب میں دوبارہ اپنا ٹائم شروع کر دیتا میرے ٹین منٹ ہے ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان رحم کہتے ہیں آپ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں ان کو سب دوشتم کرتے ہیں تو پہلے ہم قرآن سے بات کریں گے پھر سنت سے یعنی اگرچہ قرآن اور سنت الگ نہیں ہوتے جس طرح قرآن مجید وحی ہے اسی طرح سنت بھی وحی ہے جس طرح نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جور بولتے تھے نستجیر باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی ان کے اقوال قرآن ہی کی طرح وہی ہوتی ہیں تو میں ان کے اس اصول کو نہیں مانتا کہ میں قرآن سے عدیث سے استلال نہیں کر سکتا میں جب چاہوں عدیث سے استلال کروں گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شرط لگائیں وہ میں منظور کروں لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے صحابہ کو کیوں نہیں مانتے اگر آج آپ نے آج میری تقریر سنی ہو تو میں نے اس میں سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہیں سورہ مبارکی تحریم میں سے ایک صحابیات میں سے صحابی ہیں آئشہ قرآن مجید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبکم سورہ مبارکی تحریم میں کہ اگر تم دو عورتوں یعنی آئشہ اور حفظہ سب سب کا اجماع ہے کہ یہ کتاب آئشہ سے ہے اور یہ عطاب آئشہ اور حفظہ سے ہے اگر تم دونوں توبہ کرو پھر اس شرط کا جواب محضوف ہے تو تمہارے لئے بہتر ہے یا اس طرح کے الفاظ ہوں گے محضوف ہے فقد سغت قلوبکم کس لئے توبہ کریں کس لئے توبہ کریں کہ بالکل آپ کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں دل کا ٹیڑا ہونا قرآن مجید میں دل کا ٹیڑا ہونا عبارت اخری ہے خروج ایمان سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ایتھ حدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ ایمان کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا تو پتہ یہ چلا کہ خروج ایمان سے مراد کیا ہوتا ہے زیغ قلب ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارشادے کہ اگر تم دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مل کر دشمنی کرو میں نے دکھایا یہ ظاہر میں شرطیاں ہے باتین میں اخبار ہے اور اس کی دلیل بخاری کے روایت ہے کتاب تفسیر میں تفسیر سورہ تحریم میں تو آپ کا اپنا قول ہے کہ آئیشہ اور حفظہ دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تظاہر کیا ہے تظاہر کیا ہے یعنی ایک دوسرے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ایک دوسرے کی معاونت کیا ہے تو ایک شخص ہے اس کا دل بھی ٹیڑا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی بھی کیا پھر اسی کی مضمت میں قرآن مجید فرماتا ہے فَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحِ وَمْرَأَةَ لُوتِ اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے ایک نشان ایک مثال بتاتا ہے شبیح بتاتا ہے وہ کافر کون ہیں جن کے لئے مثال و شبیح بتایا جاتا ہے اور وہ مثال و شبیح کون ہیں اِمْرَأَةَ لُوح وَمْرَأَةَ لُوتِ نُوح کی زوجہ اور لوت کی زوجہ دنیا میں کسی نے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے شادی نہیں کیا یہ آیا بھی عائشہ حفظہ کی مضمت میں ہے اور ان کی مثال کس کی مثال ہے زوجہ اللوح اور زوجہ اللوت کی اب جواب دے دو بسم اللہ میری ذنب بات یہ جو آپ کو زوجہ اللون اور زوجہ اللوت کو لے آئے بھی کہ آپ وہیں سے بیان شروع کر رہے ہیں میں نے صحابہ کے مطالب بات کی یا آپ حضرت افسر اور عائشہ کو لے ہیں تو بسم اللہ کوئی بات نہیں آپ ذرا یہ بھی بات اس آیت کو بھی پڑھیں یا نساء النبی اللہ سبحانہ قادم بن النساء پڑھیں آپ پڑھیں پڑھیں آپ شبار یہ تین منٹ آب گیا میں نہیں بہت بولتا آپ نے خود بولا ہے نہ بولا ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے اور حکوم پردے کا حکوم دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے آگے یہ مضور کی ازواج بھی اہلِ بیت کے اتنے داخل ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اللہ کو پاک کرنا چاہتا ہے دوسری بات آپ نے کی حضرت عمر بن خطاب کی روایت کے مطالب آپ نے کہا بخاری میں ہے کہا ہے بخاری میں کہ وہ نبی کی خلاف دیرہ کرتی تھی آپ نے دلیب دیئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اپنی طرف سے تفسیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کی روایت اور نبی کی دشمنی میں دل تیڑا کیا آپ مجھے یہاں لائک دیکھائیں کہ وہ روایت کہا ہے بخاری میں کہہ جا یہ الفاظ ہو کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دل تیڑے یہ ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی میسار جوینا دیتے ہیں اور حضرت لول علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی پیڈیوں کے ساتھ انہیں تو صراحہ تک قرآن نے جوہینا کہہ دیا ہے کہ وہ جوہینا ہوتو بردین کافرہ ان کی تو بارے میں اللہ تعالی نے بتا دیا مسئلہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اسلام کی ازواج متحرات کے مطالب کو اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی نسبت جب اگر نبی کی بیوی آپ کے کون کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے بات میں سنائے اگر آپ کے کون کے مطابق مطابق جوہینا وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر یہ اتراز قرآن پہ آتا ہے اللہ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نبی کی ازواج ہے وہ جوہینا امت کی مائن نہیں ہے ٹھیک ہے نبی تو اولا ہے جس طرح سے ان کی ازواج بھی امت کے اندر اور بلکوں سے اولا ہے ٹھیک ہے نا ازواج کے اوپر یہ نسبت نبی کی وجہ سے سواج ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت ہے اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں آپ اپنا قیاس کر رہے ہیں یہ قیاس کہہ رہا ہے کسی سہادی کی تفسیر ہے یا حضرت عیدی کی تفسیر ہے کیا امام حسن پاک کی تفسیر ہے یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے یا امام باقی کی تفسیر ہے مجھے ان کا جواب ہے ان کے ادعوہ میں کسی کی تفسیر کو قبول نہیں کروں گا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دول خلافت کے بات یہ چیزیں میں نہیں مانوں آپ حضرت علی کا قول بتائیں وہ بھی ہماری قطب سے اور ہماری تفسیر سے کہ وہ اس طرحیقے سے تشبیر دیو اور مجھے امام حسن پاک بات دکھائیں وہ بھی ہماری تفسیر سے اور بخار مسلم پوری سیاست سیاست ساڑھے تین منٹ ہو گئے اچی بات تو میرے محترم ناظرین ہم نے ان کے خدمت میں عرض کیا کہ آپ صحابہ کو برا بلا کہتے ہم صحابہ کو وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا وہی کہتے ہیں جو آپ کے کتب میں موجود ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے بھائی اگر آپ کا پرابلم ہے تو قرآن سے پرابلم ہے اگر آپ کے نبی محمد ابن عبداللہ حاشمی القرش المکی المدنی ان کے نام اقدس پر میرے باب باب اور میرے بچے فدا اگر وہی ہیں تو اگر آپ کے نبی وہی ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے میں نے آپ قرآن کی آیت سنائی ہے اس میں تو اختلاف ہے آپ نے کہا حدیث نہ بتاؤ قرآن بتاؤ باب میں قرآن کی آیت آپ کو سنائی کہ قرآن صحیح فقط قلوب ان کے قلب ذائق ہیں آپ نے اس کے متعلق رد میں نہیں کہ اللہ یری تُنہے غلط ترجمہ کیا کوئی دلیل لے کہ آیا آئیشہ حفظہ کے لئے نہیں یہ تو سب کا اجماعی اختلاف ہی نہیں بخاری میں روایت موجود ہے بخاری مسلم میں روایات بہت سار یہ حفظہ کے متعلق کسی کا اختلاف ہی نہیں جب خروج ایمان سے مترادف ربنا لا تزے قلوبنا بعد ازہد اس کا جواب دیا اس شخص نے نہیں دیا اس نے کیا لیا بولا یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اس میں کیا تعریف عائشہ کیا اس میں عائشہ کی تعریف کہا ہے ملحظہ فرمائی ازیز قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارک احزاب یہ ان کا جواب سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی من عوض باللہ من شیطان الرجیم یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا اے نبی کی بیویوں آپ میں سے جو بھی فاحشہ مبینہ انجام دے یعنی نہایتی قبیح عمل واضح طور پر انجام دے اس کو دبل عذاب ملے گی یہ کوئی تعریف ہے یہ اس بات کی رد ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک تہدید ایک دمکی ہے اچھا پھر اس کے بات فرمایا یا نساء النبی دو دوسرے خطاب یا نساء نبی آپ کی مثال دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہے اگر تم تقویٰ رکھو نساء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی وجہ سے مبارک ہیں بے ایک بشرت تقویٰ اگر تقویٰ نہیں تو ان کی کوئی توقیر نہیں جہاں تک جہاں تک وہ ازواج محاتم کا جواب میں نے اس کا پچھلے ہفتے جواب دے دیا تھا عائشہ کے اپنے اقوال سے کہ عائشہ نے خود کہا دیا کہ میں مردوں کا ماں ہوں اور عورتوں کی ماں نہیں یعنی صرف اس کا مطلب ہے حرمت نکاح اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی کسی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہمارے اوپر پھر میں نے کہا انتظاہرہ علیہ کہتا ہے یہ ہمارے کتابوں میں سے دکھا تم نے خود شرد رکھا نا کہ حدیث نہیں دکھا جب بخاری میں خود بخاری میں خود عمر کہہ رہا ہے کہ انتظاہرہ علیہ یہ جو ہے عائشہ حفظہ کے لیے تو تم کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والے پھر پھر جب قرآن ضرب اللہ مثلا للذین کفر کافروں کے لیے اللہ ایک شبیہ بتا رہا ہے شبیہ کون ہے امراتنو امراتلو نوح علیہ السلام کی زوجہ اور نوت علیہ السلام کی زوجہ یہ سورہ تحریم ہے سب کا اجمع ایک پورا سورہ تحریم ابو بکر اور عمر کی دو بیٹیاں عائشہ حفظہ کی مذہمت میں نازل ہوئی ہیں بھائی مجھے بتاؤ وہ کون کافر ہیں جن کی جن کی مثال جن کی مانند زوجہ انو زوجہ لوت ہیں آپ مجھے بتاؤ اور دنیا میں کوئی ہے اور دنیا میں کسی نے نبی سے شادی کیا ہمارے امت میں اور کس نے شادی کیا عائشہ حفظہ نے شادی کیا اور یہ پورا سورہ تحریم یہ پورا سورہ تحریم اسی انہی کے مذہمت میں ہے جب اللہ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سے ایمان نفق کیا ہے دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے اور ان کے مثال نوح علیہ السلام کے زوجہ کی ہے تو آپ کہاں جاؤ صوفی صاحب اسلام قبول کرو ایمان قبول کرو قرآن کی تصدیق کرو کفرنا کریا کرو بسم اللہ دیکھیں جناب علی آپ نے دریب پھر بھی نہیں دی آپ نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اور یہ جو بات کر رہے ہیں آپ انما یعنی اللہ کی تفسیر صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آل بیت ازواجی متعلان آل بیت کے اندر داخل ہیں کے نہیں ہیں بولے آل بیت کے اندر داخل ہیں یا نہیں ہیں آپ ان کو آل بیت سے نکال رہے ہیں نبی کے ازواج کیسے نہیں کیونہی ہو سکتی اللہ نے نکال اللہ نے کیسے نکال آپ کے پاس کیسے دلیل ہے آپ اپنی اپنی لفت و نشر چھوڑیں میں نے آپ سے تفسیر کا حضرت بیالی کا قول مانا آپ دوسری آیت اللہ کے متعلق ہے اللہ نے تو ان کے الگ بیان کیا ان کے لئے تو الگ بیان کیا ان کے لئے تو عظمت ہے دیکھیں نا اب یا لیسا نبی یہ کون ہے نبی اولا بالمکمنین آپ لفت و نشر ما ازواج ہو آپ لفت قوم کو لے کے بیٹھ گئے میرا متعلقہ لفت سوج پر ہے آپ لفت سوج کی بات ہی نہیں کر رہے اور لفت قوم کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے آپ یہ انعراب کر رہے ہیں آپ لفت سوج کی بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوجہ ہے ان کا عدب و احترام ہم پر لازم ہے ٹھیک ہے آپ لفت قوم کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی وہ کہے بردوں کی پاہ یا ان کے لئے سوج کی ہم کہتے ہیں کہ نبی کی سوجہ ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام نازم ہے اور آپ لفت قوم کی بات کرتے ہیں کہ تحریم نازم نہیں ہے کیا آپ لفت قوم کو پکڑ کے کہیں گے کہ بھائی ان کا تول موتبر ہے یا قرآن موتبر ہے یا نبی کی نسبت موتبر یہ بتا اب کسی نے آلِ بیعت میں سے میں آپ بھی بات کر رہا ہوں کیا کسی آلِ بیعت نے حضرت پی علی رضی اللہ تعالی انہوں کا تول دکھائے امام حصر پاک کا دکھائے پرنسل کا دکھائے یہ کسی نے بھی کہا ہو کہ بھائی وہ جو ہے ان کا احترام نہ کرو ٹھیک ہے نا کسی نے بولا ہے آپ حضرت عمر بن فتح عبداللہ بن عمر کی بات کر رہے ہیں ان کے مطالق آپ نے کہا کہ بھائی انہوں نے بخاری میں فرمایا ہے کہ بھائی وہ حضور علیہ السلام کے مطالق دیڑا رہتی کی میں نے آپ سے دلیل مانگیا آپ نے دی نہیں جیسے میں نے بخاری کا پوچھا تو آپ کا حق بنتا تھا آپ مجھے بخاری سے وہ نکال کے دکھائے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ ہاں بھائی باقی عبداللہ بن عمر صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ اپنا خیاس کے مطابق وہی پچھلے ہفتے والی جو ہے نا بات کو دھڑا کے موضوع کو چینج کر رہے ہیں حضور کی ازواج پہ لے گیا میں نے مطلعہ کہاں جو ہے نا بات حضور کے صحافہ کی بھی کی ہے آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت عائشہ نبی کی سوج ہے نا ہم پر ان کا احترام سوجہ ہونے کی وجہ سے لازم ہے آپ عمر کو پکڑ کے بیٹھے زوج نا سے زوج سے انہراہ کرویں لیکن اکیان نبی کی جو گھر والیاں ہیں وہ آل بیت میں داخل نہیں ہیں اگر نبی کی بیویاں آل بیت کے اندر داخل نہیں ہیں تو اس کی دلیل آپ مجھے قرآن سے دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی نبی کی ازواج نبی کے گھر والے لیکن باقی اولاد سے ہٹھ کے وہ آل بیت کے اندر داخل نہیں ہیں تو پھر کسی کی بھی زوجہ اس کے آل بیت کے اندر داخل نہیں ہیں اس کے گھر میں داخل یہ اہم نہیں ہیں پھر تو آپ کی اس سے والدہ بھی جو اہنا نہیں بچتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ جو اہنا آپ اپنی والدہ کو کہیں گے کہ وہ بھی ہمارے گھر کے اہم نہیں آپ کا والد کہیں گے آپ کو میری اہم نہیں ہے اللہ یاری صاحب میرا اہم ہے ٹھیک ہے نا یہ میں اللہ یاری صاحب میری آل بیت ہے لیکن آپ کا والد کہہ دے وہ کہہ دے کہ اللہ یعنی کی ماں جو ہے نا میری آلے بہت نہیں وہ میرے گھار بادی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں تو اللہ نے انہیں کہا ہے کہ زوج زوج کا لفظ اللہ نے بیان کیا ہے زوج کی نسبت کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں آپ جو ہے نا انعراف کر رہے ہیں آپ جو ہے نا اسی بات کو لے کے بیٹھ کے جہاں سے چھوڑا تھا تو باتیار ٹھیک ہے بیٹھے ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب ہے کہ آپ اپنی والدہ جو ہے نا اس کو انقرار دیتے ہیں کہ وہ میرے گھر کے میرے والد کے گھر کے مدھاروانی نہیں ہے ہمارے گھر کے اہم نہیں ہے مجھے اس بات کا جواب ہے ختم چارج آپ کا یہ چارج نہیں ہے چارج کی بات نہیں میرا سوال ہے میرے محترم ناظرین پہرینوں نے کسی بات کا جواب نہیں ہے عائشہ کا قلب ٹیڑا ہے جواب نہیں دیا کہتا ہے احترام کرو احترام کرو عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا قرآن کے نص الفاظ ہیں اس کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا مثال عائشہ کے مثال زوجہ نوح زوجہ لوت کا دیا بھئی اگر نوح علیہ السلام کے امت میں ہوتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا ان کی مثال نوح اور لوت علیہ السلام کی زوجہ کی مثال ہیں ان کی امت میں آپ ہوتے ہیں آپ احترام کرتے ہیں ان کے اے اماری ماں ہے اماری ماں اور نوح علیہ السلام تو زوجہ کے متعلق کیا کہتے ہو جو ان کے متعلق کہتے ہو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی مثال عائشہ کی مثال جو نوح کے زوجہ کے متعلق تم کہتے ہو جو شادی کی ہے نبی سے نسبت ہے جو بھی ہے وہ ادھر بھی ہے جو ادھر جواب دیتے ہو جو تمہارا جواب ہوگا نا احترام کرتے ہو نوح کے زوجہ کی تو ہم مجھے جواب دیتے ہو اگر احترام نہیں کرتے تو پھر ہم ہی بھی مذہبت نہ کرو کہ ہم نے جس کو قرآن نے کہا کہ اس کی مثال نوح کے زوجہ کی مثال ہے اس کے احترام نہ کریں اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے اپنے کرداروں کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احترام نہیں کیا کیوں نہیں کیا فرمایا اِنَّك شیطان کا قید چھوٹا ہے صاحبہ یوسف کا قید شیطان سے بھی بڑا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں صاحبہ یوسف کا اور قرآن نے کہا صاحبہ یوسف شیطان سے بھی بڑا مسلموں کا دشمن ہے اس کا مکاری شیطان سے بھی بڑا ہے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احترام نہیں کیا جہاں تک اوم ہونے کا بات کر رہے ہیں ماں ہونے کا موانے کا آپ تکرار کر رہے ہو کہ یہ تو ماں ہے ہماری ماں اس عائشہ نے خود کہہ دیا عوم سے مراد یہاں پہ حرمت نکائے تکریم نہیں ہے اگر مراد تکریم ہوتی تو عائشہ خود کہہ دیتی پچھلے ہفتے آپ سے بات بھی کہا آپ کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے اگر عوم سے مراد احترام ہوتا تو عائشہ نہیں کہتی کہ میں صرف مردوں کا ماں ہوں عورتوں کی ماں نہیں ہوں صحیح سنت کے ساتھ آپ کو بار بار دکھائے تو پچھلے ہفتے اس کا مرد تکرار نہیں کر رہا اب تم کہہ رہے ہو کہ ازواج جو ہے احل بیت میں سے اوہ بھائی یہ مسلم ہے یہ مسلم ہے یہ شیوں کی کتاب نہیں ہے یہ مسلم ہے یہ مسلم ہے دیکھ لو اچھی طرح سے بیت سے مراد بیت سکنا نہیں ہے سکونت والی بیت نہیں بیت سے مراد بیت اسمت ہے احل بیت یعنی احل بیت اسمت عائشہ اس میں سے نہیں ہے بیت سے مراد بلڈنگ نہیں ہے آپ سمجھیں بیت سے مراد بلڈنگ ہے کہ بلڈنگ میں جو بھی رہے نوکر بھی رہے وہ بھی احلی بیت میں سو جائے ملاحظہ کرو یہ کتاب ہے صحیح مسلم شابدار الفکر میں نے پیسے دے کے یہ حدیث اس میں شامل کرایا مسلم صاحب نے میں اس سے دو لاکھ روپے رشوت لے کے یہ حدیث شامل کیا اس کتاب میں سن لو مولی صاحب کتاب فضائل صحابہ فضائل صحابہ میں نے زید بن عرقم سے پوچھا من احلی بیتی نساء احلی بیت کون ہے عورتیں بھی احلی بیت میں ہیں زوجہ بھی احلی بیت میں سے ہیں عورت کے کیا ہے عورت کسی کا بھی عورت بھی اس کے احلی بیت میں سے نہیں کیونکہ عورت کو اب کسی بھی وقت طلاق دے سکتے ہیں طلاق دے دیا کسی اور کے احلی بیت بن گئی یہ کون کہتا ہے زید بن عرقم اپنی اشتحات سے کر وہ لغت سے بھی واقف ہے حدیث سکلین بی اسی نے سیو یہاں پر نقل کیا اس میں کہہ رہا ہے کہ ازواج احلی بیت میں سے نہیں اوکی اچھا آپ جب آ جہاں تک دشمنی والی بات ہے آپ کا آپ کا ٹائمک پڑھنے ہو اوکی جناب آپ نے بات کی نا ٹائمر لگا دو آپ بارڈن آئی ہیں اپنے میں حدیث کو کھانے کو سب سے دے رہا ہوں آنی پڑھ رہا ہوں آپ جو ہے جا یہ کریں وہی تشویر والی بات کو کرنے کے بیٹھ کے قرآن نے کہا دی ہے کس نے کہا ہے کہ قرآن نے ان کو تشبیح دی حضرت حلی نے کہا ہے امام حضرت پاک نے کہا ہے امام سیدہ زہرہ پاک نے کہا ہے آپ تو اپنی تشبیح دی رہے ہیں ایسا تو بھئی کہہ دوں گا کہ آئے کافر ہو ٹھیکے نا ہم کافر سے مراد ہم جو ہے نا شیعہ مذہب کو لے لیں آپ کو میں تب نسال دا دی رہا ہوں آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ قرآن پر کہتے ہیں قرآن نے دین کے اندر تفریق پیدا کی فسادیاں وشیعہ ہیں آپ بات سنیں حضرت عیشہ سیدی کا کہ آپ اگر دے یہ کر رہے ہیں تو قرآن سے میں بھی آپ کو کافر قرار دلما سکتا ہوں ٹھیکے آپ کے وہ قیاس مال فارغ ہے لیکن آپ کا قیاس درست نہیں ہے آپ اپنی تفسیر کھڑ رہے ہیں سامین ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کوئی میں نے آپ سے حضرت علی کا کال مانگا ہے اس کے ذمہ میں آپ نے نہیں دیا آپ نے بولا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جوہنا بخاری میں ہے کہ وہ جوہنا لبی کے لیل تھیڑا رکھتی تھی یا دشمنی رکھتی تھی آپ تو اس کے روایت نہیں دکھا سکے لیکن آپ کی تو حیثیت اتنی ہے آپ کو سنیں عظمت عائشہ بخاری شریف کے سنیں میں عربی عربی جوہنا عبارت پڑھ رہا ہوں ہمارے لئے حجد نہیں ہے وہ ہمارے لئے حجد نہیں ہے آپ کیوں حجد نہیں ہے تو آپ ہماری کتاب میں سے کیسے حجد بنا سکتے ہیں تو آپ پہ حجد نہیں ہے جب اس بات کو آپ رد کر اچھا ٹھیک اچھا میں آپ پہ حجد ہے کیوں نہ بخاری اور مسلم جوہنا آپ کے لئے کیوں حجد نہیں مجھے بات کا جواب دیکھا اس میں لبی پاہ کا فرمان نہیں ہے کہ حضرت عبارت کا فرمان نہیں ہے تو حجد نہیں ہے اس میں بہت سارا جوہ میشہ کیسے اصطاہ اصطر اللہ معذر اللہ ٹھیکنہ بردل تو تو سچ وہی ہے جو ہے آنے بہت ہے آنے بہت ہے آنے بہت ہے آنے بہت ہے بیان کو سچ پہتے ہیں سہابہ اکرام اچھا ٹھیکنہ ایک بات یہ ہے میں پہنے حضرت عیشہ کہ بات کرو حدیث بیان کر دوں آپ کہتے ہیں کہ حجد نہیں ہے آپ پڑے آگے امام بخاری سے آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے امام بخاری کے جھوٹے کے برابر بھی نہیں ہے ٹھیکنہ توہین نہیں کرنا توہین نہیں کرنا توہین نہیں کرنا ہم حضرت عیشہ کی توہین کریں تو وہ ہم پرداش کریں میں آپ کی توہین کر رہا ہوں میں نے فرآن پڑھ گیا میں نے فرآن کی آیات پڑھ گیا میں نے فرآن کی حدیث بیان کی آپ نے حدیث بیان کی میں حدیث بیان کر رہا ہوں سامین دیکھ رہے ہیں میں جاہلا انا عیشہ کا فالت بادر رسول اللہ السلام قرآن سے استرلال کرنا ہے صالت اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے نیک لیکن دو ہے جنابِ الوی شما کے نئے 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 آپ قرآن سے بات کریں تو حد آپ کے رہے ایسی حدیث میں گئے آپ میرے ٹائم میں نہیں بولیں گے مسلم کے لکھتا ہے آپ میرے ٹائم میں نہیں ٹائم ختم ہے آپ کا میرے ٹائم میرے ٹائم ہے وہ فریز بھی ہوگی آپ چار میں نے بات کر رہے ہیں اچھا اب میرا وقت باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تو میرے محترم ناظرین نے خود کہا صرف خود شرٹ لگایا ہے آپ تو ہی کر رہے ہیں خود مولی صاحب نے علامہ صاحب نے عالی و دیر نے اتنے بڑے امامہ لگا کے پگڑی لگا کے داڑی لگا کے کھنگی لگا کے آگئے ہیں ہیڈ فون سب کچھ پیچھے بھی ڈکوریشن وغیرہ لگا کے کہ آج صحابہ کا ایمان ثابت کریں پہلا صحابہ کون ہے آئیشہ اسی میں پونس گئے ہیں شرط لگایا تھا کہ قرآن سے بات کریں گے قرآن کا ایک آیہ بھی نہیں دکھا سکیں آئیشہ کا ایمان کے لئے قرآن کے میں نے کئی آیات پڑھی ہیں جن میں آئیشہ کی کیا ہے اس میں نفی ایمان نفی ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور مثال کس کی ہے اس کے مثال ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوت اس کا ایک کا جواب نہیں دے سکا آپ کہتا ہے میں بخاری مسلم میں آئیشہ کے فضائل پڑھنے لگوں اور بھائی تم نے خود شرط لگا تھا اے پوڑی والے بھول گئے خود آپ نے شرط لگا تھا کہ حدیث نہیں پڑھنی اچھا اور یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ علیہ وسلم نے عمر نے کہا میں نے کب اب اللہ علیہ وسلم نے عمر کا نام لیا میں نے عمر کا نام لیا ملاحظہ فرمائیے عزیزوں ابھی لیا آپ کی ویڈیو ہے آپ پیچھے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کارٹ کے کہ آپ نے کیسے نکام دولائے میرے باری میں بات نہیں کرتا آپ نے کہیے کارٹ بھول کرنا تو سننے کریں میرے باری نہیں نہیں اپنی بات سے انحراب نہ کریں بھائی دوسری سننی ہے لیکن حضی قرآن کو یا نسان نبی ہے کہلو کتاب ہے وہاں کہ ترائیمنٹ ختم ہو گئے نسان نبی میں پڑھتا تھا اللہ جو میں کہا ہے یا نسان نبی من یعطی من کن بفاحشت مبینت فلہو ذعفین من العذاب کہ یا نسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے جو بھی یضاعف لہا العذاب و ذعفین یا نسان نبی من یعطی من کن بفاحشت مبینت یضاعف لہا العذاب و ذعفین اس کے عذاب دگنا ہوگا یہ کریں دمکینی یا نسان نبی اس کے اندر بھیرو حضرت ایک ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کروگی اس طرح کیا تو نہیں ہے پھر تو اس کے اندر حضرت خدیجہ بھی آتی ہے پھر حضرت خدیجہ بھی آتی ہے آپ پھر ان کی بھی توہین کر رہے ہیں اس کے اندر وہ بھی ہے پھر تو وہ بھی شامن ہے نبی کی نسان ہونے میں آپ کیسے اندر آپ کرتے ہیں تو بات کرنے تو اب تم نے اپنی بد قولی شروع کر دی اپنی نقص کر دی میرا ہے شارک رکھاتا کہ میرے بارے میں آپ نے کفتگون نہیں کرنا ہے تو آپ شروع ہو گئے بیچ میں دیکھو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اہل بیت میں سے نئی ہے میں نے کہتا ہوں اہل بیت میں سے آپ کا ذہن میں یہ غلط بات کسی نے بتائی کہ وہ بھی اہل بیت میں سے اہل بیت میں سے نئی ہے وہ اہل بیت میں سے اس طرح ہے سلمانو مننا اہل بیت اس طرح لیکن اہل بیت متحرین میں سے اہل بیت عصمت میں سے وہ نئی ہے یا نساء النبی من یأتی من کنن بفاحشت مبینت فیضاعف لہو العظاو ذعفن یہ ان نساء کے لئے ان نساء کے لئے جنہوں سے فاحشت مبینہ صادر ہویا وازح آشکار قبیح فعل ان سے ظاہر ہویا حضرت خدیجہ کبراہ صلی اللہ علیہ نے کبھی رضاع کبھیر کا فتوہ نہیں دیا حضرت فاطمہ خدیجہ کبراہ صلی اللہ علیہ نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں کیا حضرت خدیجہ کبراہ صلی اللہ علیہ کبھی ذرح پین کر سلوہ پین کر اونٹ پہ سوار ہو کر حارون امت سے وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لئے نین لکھ لی ہے جو فاحشت مبینہ یعنی آشکار قبیح افعال انجام دی ہیں اس کے ایڈرس ہم خوب جانتے ہیں وہی ہیں جس نے رضاع کبیر کا فتوہ دیئے ہیں وہی ہیں جس نے عملن غسل جنابت صحابہ کو سکاتی تھی پانی پر چڑھا کے بخاری میں موجود ہے فاحشت مبینہ وہی ہیں جو احلی بھائیت علیہ السلام سے دشمنی کر کے لشکر ملے کے کمانڈر ان چیف جنرل بن کے آئی تھی جمل میں وہ ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو اب جو آئی نا اب میری باری ختم ہو گئی ہے اب آپ کلیئر بولڈ ہو گئے ایک مرتبہ پر دیکھیں بیک ان فورت کرتے ہیں بیک ان فورت ایک مرتبہ اور کرتے ہیں پر ختم ہے بھائی کیونکہ آپ پاس کوئی مواد ہے نہیں 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 مواد ہے کیوں نہیں آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نے آئی ایسی کی نہیں ہے اس سے مجھے ایسی کی نہیں ہے نہیں نہیں غلط بات ہے آپ اپنی باری میں دیکھ پانچ چھ چھ منٹ بہن چکے ہیں ٹھیک ہے مچھو برا آپ کہتے ہیں جو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ ٹھیکن آکیس سے صرف حضرت حافظہ اور حضرت عائشہ کی باتیں مجھے ثابت کر کے دکھائے قرآن میں جو ہمیں ایک خاص کیا ہو بتائیں اس میں یہ تو سب یا نیسان نبی جب لفظ بولا جاتا ہے تو تمام نبی کے اُبْتُوں کو پینات ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ حضرت خدیجہ کے مطالعے کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی آلِ بہت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس چیاتا نہیں ہے قرآن تو مطلقا کہہ رہے ہیں یا نیسان نبی اللہ سکتا کہا تھے یہ بھی آیت کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا بیانِ کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کیسے ہوتے ہیں جو اللہ قرآن کے اندر آپ الانگلگ کرتے ہیں آپ کیسے الانگلگ کرنا نہیں نہیں آپ اللہ یعنی صاحب آپ کھاری دعات نکال رہے ہیں حسے آپ کی جن حسی بتا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں حس کے بینا کہ میں جو انہیں ایسے ہو آپ مجھے اس بات کے جواب دینا کہ آپ کی ماں آپ کے گھر والے آپ کے باپ کی گھر کی اہن ہے کے نہیں ہے یا مجھے یہ بتا ہے آپ میری بات کا جواب دیں حلو آپ کی والدہ آپ کے والد کی گھر کے اہن ہے یا نہیں مجھے بات ابھی جواب دیں میرے محترم ناظرین گھر سے مراد بلڈنگ نہیں ہے میں نے پہلے کہہ چکا ہوں گھر سے مراد اہل بیت اس مطلب اہل بیت طہارہ ہے انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطحیرہ اہل البیت سے مراد اہل بیت نبوات اہل بیت عثمات اہل بیت طہارہ یہ بلڈنگ تو مراد نہیں ہے کہ اس میں جو بھی آ جائے اس میں یہ کوئی اردو کی اسطلاح نہیں ہے کراچی کا کوئی اسطلاح نہیں ہے قرآنی اسطلاح ہے یہ کوئی ارسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی قیاس کر لیں کہ جو آپ کے شہر میں جو رواج ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور شریعت میں بھی وئی ہے میں نے زید ابن ارقام کا دکھا دیا یہ عرب ہے یہ صحابی ہے یہ نے رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پات چکا ہے اس نے آئے تدہیر کا نزول دیکھا ہے وہ خود کہتا ہے وَعْلَا وَعْلَى مُلَّهِ نِسَاءُ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ اللہ کی قسام نِسَاءِ نَبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں سے نہیں ہے میں نے دکھا دیا ہے اگر اگر نساء اگر نساء اہل بیت میں سے ہوتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس آیت کو عائشہ کے لئے حفظہ کے لئے ان کے لئے بھی پڑھ کے سنا دیتے ایک دفعہ سنا دیتے دکھاؤ ہمیں اہل بیت اتھار علیہ وسلم خم سید طیبہ کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کیا ہے متواتر روایت تھی اس سے زیادہ صحابی نے نقل کیا ہے آپ کے خطب اس کی سر بات کر رہا ہوں ایک دفعہ دکھاؤ ختم بات ایک دفعہ دکھاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہو عائشہ کے لئے حفظہ کے لئے فلان فلان کے لئے انہوں نے ہمیشہ کملی ملایا ہے کملی کے اندر داخل کیا ہے تاکہ کوئی نہ کہہ دے ہم بھی کمرے میں موجود تھے کملی کس لئے ہے عرب میں تو گرمی ہوتی ہے سردی نہیں ہوتی کیوں کوئی رواج بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے جوان داماد کو جوان بیٹی کو جس کے بیٹے بھی ہیں بچے بھی ان سب کو کملی کے نیچے جمع کرو آئے تثیر پڑو یہ کوئی رواج ہے بھئی پاکستان میں انڈیا میں یا عرب میں یا عجب میں کسی کے رواج نہیں ہے اور وہ بھی عرب جیسے گرم ماحول میں کملی کے نیچے داخل کرو بھئی کملی کے نیچے سیلے داخل کیا ہے تاکہ حصر بنائے تاکہ غیر کو خارج کیا جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ وہ جو کملی ابا کسا کی نیچے ہیں صرف وہی متحر ہیں جو کمرے میں انس بھی ہے کمرے میں ابو حریرہ بھی ہے کمرے میں تو بہت زید بھی ہے کمرے میں زید ابن ثابت بھی ہے کمرے میں تو بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہم نے یہ دیکھا اے کمرے کی بات نہیں ہے بہت سے مراد کمرہ نہیں ہے بہت سے مراد بہت عثمت ہے بہت سے مراد بہت نبوہ ہے اس میں آئیشہ محروم ہے اس سے آئیشہ کا ابباجان بھی محروم ہے یہاں پر یہاں پر صرف وہی ہیں صرف وہی ہیں صرف وہی ہیں صرف وہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی کے نیچے داخل کیا یہ آپ کا ٹائم تھا آپ نے مجھے سوال کیا اب میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب میرا ٹائم شروع ہے نہیں نہیں یہ غلط بات یہ آپ کی باری تھی آپ نے مجھ سے سوال کیا آپ کا ٹائم ہے آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ صحابہ نہیں دیکھ رہے ہیں شروع ہے ایک منت ایک منت صحیح صحیح ہے صحیح ہے بات صحیح ہے ابھی ان کی باری ہوگی عزیزو ان کے بات لازٹ ٹائم ہے بیک ان فورت ہوگا پھر مولی صاحب تیاری کر رہے ہیں اگلے ہفتے آجائیں صحابہ کے لیے کچھ بندبست کر رہے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوں آج رات بیٹھا ہوں آج رات بیٹھا ہوں بہت سارے لوگ متضار کر رہے ہیں آپ کیسے مجھے دلیل دیں کہ کیسے نبی کی ازواج تو ان کی آل بیٹ سے خارج کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نبی کے والدین ان کا احبت ہے سیاہ نہیں اور نبی کے والدین ان کا احبت ہے سیاہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی والد والدین کا بتاؤ دیکھے دیکھے میں اس بات کے اوپر نہ چاہوں وہ چینج ہو جائے گا آپ نے آپ کو کر رہے وہ چینج ہو جائے گا تم نے مجھ سے بار بار پوچھا ہے تم نے مجھ سے بار بار پوچھا ہے کہ تمہاری والدہ احبت میں سیاہ نہیں ہے اور نبی کے والدہ احبت میں سیاہ نہیں ہے تم مجھے جواب دے دو نبی کے والدہ کی تکفیر کرتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی نبی کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہے یا نساء نبی ہے ان کو شرم نہیں آتی دیکھیں آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں میرے ٹائم میں نہ بولیں ٹائم آپ کا شروع ہے لازت ٹائم ہے لازت بیک ان فورت ہے لازت ٹائم نہیں یا نساء نبی اللہ نے کہا ہے اللہ نے ان کے متعلق کہا نبی ہے یا نساء نبی اللہ کا آدم لازت ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گھروں میں نہ ہو گھروں میں نہ ہو آگے پڑے اس میں تعریف کرانا ہے نہیں نہیں غلط بات ہے غلط بات ہے آپ یہ سے کیسے کر رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُنَّ آپ کہتے ہیں کہ بہن سے مراد گھر نہیں ہے قسمت ہے بات سوال وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُنَّ تو یہاں کونسی قسمت آ رہی ہے بیوتِ كُنَّ یہ تو اس سے مراد بلڈنگ ہے کیسے مراد بلڈنگ ہے کیسے مراد ہے بلڈنگ سے آپ اپنی مراد لے لیں گھر میں رہو گھر میں رہو تو برزنگ بلڈنگ تو گھر سے آتو یہاں بھی آپ اور آپ پھر گھر میں بلڈنگ لیں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ جو ہے ان کو تو آلِ بیعت کا رات دے قرآن جن کو آلِ بیعت کا رات دے رہا ہے آپ کے پاس کیا کونسا لفظ قرآن کہیں گے قرآن میں جو ہے امام حسن پاک امام حسن پاک انما یعید اللہ لیند انکم 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 یہاں بھی بیعت کا لفظ ہے وہ یتاہیرکم مذکر وہ یتاہیرکم دیکھو چیگہ نا آپ اگر ایک جگہ بیعت کا مانا گھر کریں گے چیگہ نا تو وہاں بھی گھر کریں گے اگر ایک جگہ آپ یہ صرف نہیں کسکتے ہیں آپ اپنے لئے ضرور نہیں آپ کے پاس کیا ضرور نہیں ہے یہ تو ان اللہ دی نفرک جو آپ ایک کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی لائے آئے گھر والے اگر ہوتے ہیں تو کملی لانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہتا ہے گھر میں تو عائشہ بھی ہے وہ حدیث پاک پڑے ٹھیک ہے نا وہ حدیث پاک پڑے ٹھیک ہے نا آقا نے فرمایا کہ حضرت علیہ وسلم سلمہ پانکیس میرہ وسلم کی راوی ہے اور نے کہا جب یہ آئیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام کو صلاحب نے سیدہ زہرہ کو بھلایا اور سیدہ حضرت علیق حدیث نہیں پڑے حدیث نہیں پڑے نہیں آپ نے شرع لگایا حریص نہیں پڑے نہیں اس کا ترجمہ کریں اس کا عزوات سے کیا تعلق ہے آپ بیعت کا معنی اللہ کیوں کر رہے ہیں مجھے ایک بات پتا ہے ایک جگہ آپ ایک ہی آیت بیانِ کلاب ایک ہی ہے میری بات سنیں دیکھیں یہ غلط بات ہے آپ میری بات سنیں این میرے داب کے ختم ہے جناب آپ میری بات مکمت کریں نہیں نہیں ختم آپ عید کا معنی دونوں جگہ ایک کریں گے آپ اپنی مرضی کا ایک مقام پر اور دوسرے مقام پر اور یہ قرآن کے ساتھ بطاری کر رہے ہیں آپ عید کا معنی ہر لغت کی کتاب میں دکھائے گے عید کا معنی وہ مقصد علق بیان کیا گیا ہو میں قرآن ناظرین دیکھ رہے ہیں میں قرآن کیا پیش کر رہا ہوں اللہ یاری مال گیا اللہ یاری پنچر ہوں گیا اللہ یاری نسنہ یاد کرے گی قرآن پر چلаций صاحب اللہ یاری صاحب ہمکنی 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 اگر آپ حالانی ہے تو وہیشہ کے گئے نہیں اگر متے کی پیداوار ہے تو بھاگ جائیں گے یہ کوئی شرک نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ حلال نہیں رہیں گے آپ کہے رہے کہ شرک کیوں مان رہے ہیں نہیں نہیں ایک ساڑھے دس بجے کا بیٹا آپ نے میری بات نہیں سنی آپ دولوں جگہ بہت کا معنی ایک کریں گے قرآن میں آہاں تو جانب علاق علاق معنی نہیں کر سکتے اپنی معنی جو ہے سامنہ قرآن میں یہ تو پلی اسرائیل والی معنی پیش کر رہے ہیں آبی مری باریا میرے محترم ناظرین میرے محترم ناظرین مولی صاحب کی جواب دے چکے ہیں یہ تو ان سے بڑے بھی آجائے ہیں نہیں نہیں گل سن سانو گل کرندے ہیں تین منٹ آستے تو سچپ ہو جاؤ صاحبہ کی دفاع کے لئے کھمر بہت کی آیتیں تیاری کر کے آیتیں نہیں نہیں جواب بھاگ رہا ہوں میں دفاع کروں گا میں دفاع کروں گا آپ اس میں توہیم ساپید کریں گے صاحبہ کیا بھاگیں گے اگر ہنالی خون ہے اہلی والا بھاگتا نہیں ہے اہلی والا بیٹھتا ہے دیکھیں مجھے بھاگنا نہیں ہے اچھا مجھے بات کرنے دو آپ اپنے آگ دوں آپ کی بہت محرمانی یہ جو ہے نا یہ بہت ہی معاشی نہیں نہیں بیت کا معنی بیان کریں گے یہ بہت ہی تیز آدمی ہے بہت چلاک آدمی ہے علم ان کا بڑا وسی ہے علم ان کا تحقیق ان کا اتنا وسی ہے کہ بس یہ جو ہے نا اس میں رکشہ بھی ڈال دیں ان کے علمے دھوب جائے یہ جو ہے نا مولوی منظور منگل مولوی تائر قادری مولوی بندیالوی مولوی فلان 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 ان سب کے محنتوں کا نتیجہ یہ ہے اور ان سب کا آج ان کا ٹیسٹ کر کے ان سب کا ٹیسٹ ہو گیا ان سب کا ٹیسٹ ہو گیا تو اب مزید ان حضرت سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اور مولوی حضرات منتظر ہیں میں ان سے گفتگو کر لوں گا انشاءاللہ آئندہ آپ آئندہ میرے عزیز پگڑی والے پگڑی والے اگلے ہفتے پھر میکپ کر کے پگڑی لگا کے تیل لگا کے ہیڈ فون لگا کے جیب میں قلم ڈال کے گڑی پہن کے اور زیادہ تیاری کر کے ماسی آئیشہ دے دفاع آستے تو سا اتت تشریف آجا لے کے آن اسا تاری خدمتج انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ پورے زور شور نال تاری خدمتج ہوں گے ہم انشاءاللہ اوکے اب قادری صاحب آپ کے علم کو سلام آپ کے علم کی وسط کو سلام آپ کے اساتید کو سلام آپ نے خوبزور لگایا ہے سب لوگ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی علم کتنی وسیع ہے جیسے میں نے ارز کیا ان کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان کے علم میں رکشہ بھی پنچر ہو جائے گا ٹیک ہے نا رکشہ بھی بلکہ ڈوب جائے گا ٹیک ہے نا بس یہ ہے اب اس سے مزید جو ہے نا اگلے ہفتے پر میرے عزیز میرے عزیز اب مجھے اجازت دو آپ سے بات ہو چکی ہے جواب آپ کے نکات کے جواب دے چکے ہیں اب زیادہ آپ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا حافظ آپ کا میں بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ اپنی عزت سے نہیں جاتے نا عزت سے نہیں جاتے تو اس طرح ان سے مزید بات کیا کرنا ہم نے اب کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں دوسرے لوگ منتظر ہیں تو وہ ان کو لے کہتے ہیں موسیقی